بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہو رہی تھی کہ انسان کا کیا تعلق ہوتا ہے استعمال شدہ چیز سے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ انسان کا تعلق بہت گہرہ ہوتا ہے بس اسی بارے میں میں بحث کر رہا تھا اب میں آپ کو یہ میں نے کلیر کر دیا ہے کہ جو آدمی کسی بھی چیز سے وابستہ ہوتا ہے پیر کی جو مٹی ہوتی ہے گھر کی جو مٹی ہوتی ہے لوگ گزرگاہ میں تعویز کو دباتے ہیں گھر میں رکھواتے ہیں پینے کیلئے دیتے ہیں اس کی پیر کی مٹی منگواتے ہیں استعمال شدہ کپڑا وہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے یہ بات تو ہوئی ایک اب آگے ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دو تین اعمال آپ کو بتائے تھے جیسے کہ کاف اور سین جو جمیل کا تھا اور حروف سوامت بتائے تھے ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جناب اس کا استعمال ایسے ہے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یا تو میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہا یا آپ کو عملیات کا جو یہ راستہ جس انداز سے میں سمجھا رہا ہوں یا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے عملیات کے کنسپٹ سے آپ کی عملیاتی سو سے یہ بالکل جدہ گانا ہے آپ کے نزدیک شاید اس سے پہلے یہ ہی تھا کہ میں چار دس ویس تصویہ گھوما لیے دو چار چلے کر لیے دس ویس پریز کر لیے اور کہیں سے کوئی جو ہے نا دم جھاڑا سیکھ لیا کہیں سے چند منتر جنتر سیکھ لیے بس یہ عملیات ہے لیکن میں نے جو چیز بتائی ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے ٹھیک ہے نا کوئی نقش ہو گیا تعویز ہو گیا عملیات ہو گیا دعائیں ہو گئی کوئی چلہ کلام ہو گیا یہ ایک ذریعہ ہیں قرآنی آیات ہوں طورہ زبور انجیل صحف مقدس ہو وید مقدس ہو گرنٹ ہو جو بھی کچھ ہو یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر یہ ٹول ہیں اوزار ہیں اپلیکیشن ہے کہ جن سے ہم اس نیٹورک سے کنیکٹ ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے متعین ہے جو اس کام کے لیے متعین ہے اور جب آدمی غور و فکر کرتا ہے جتنا غور و فکر کرتا ہے اتنے ہی جو کسافت والے پردے ہوتے ہیں اور درمیان میں وسائط ہوتے ہیں اسے ہرتے جاتے ہیں ہرتے جاتے ہیں پھر آپ نے دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مہراج پہ تشریف لے گیا تو مکہ والوں نے بہت سارے سوالات کیا اچھا بیت المقدس کیسا ہے اس کے کنگورے کتنے ہیں اس کے کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں آپ اس سے پہلے بیت المقدس نہیں گئے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں اللہ تعالی کمی بیشی معاف فرمائے او کما کال کہہ دیتا ہوں کہ فضیق تفخزن شدیدہ کہ جب انہوں نے سوار کیا تو میں گھبرا گیا لیکن اللہ نے میرے سامنے سے پردے ہٹائے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا اور میں پھر ایک ایک چیز دیکھتا جاتا تھا ان کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا تو جو موجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے وہ مجھے اور آپ تک بھی ان کی برکات اور ان کے فوائد پہنچے ہیں جن لوگوں نے چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو ہے تو ہمارے جیسائی اس پر وہی تو نہیں اترتی ہاں یہ ہے کہ اس نے اس میں زندگی لگائی ہے اس میں مہارت ہو گئی ہے اسے ایک سقہ سمجھا جاتا ہے موتبر سمجھا جاتا ہے لیکن ہے تو ہمارے جیسائی ٹھیک ہے نا ہم لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے مجد الدین فروز آبادی نے یہ کہا ابن حجر نے یہ لکھا بدر الدین اینی نے یہ لکھا صاحبِ ہدایہ نے یہ کہا در مختار والے نے یہ کہا ٹھیک ہے نا ابن کسید نے یہ لکھا تبری نے یہ لکھا اب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی تو ہمارے جیسے ہی تھے آپ کبھی اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو مزا آ جائے گا وہ کہتا ہے یہ زہبی جو ہے نا یہ بیکار قسم کا آدمی ہے ایک کہتا ہے جو یہ دعو ظاہری ہے نا اس سے نکمہ آدمی کو نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے نا یہ اتنا فضول ہے اور جن کی بھائی کتابیں چل گئی جن کے نام چل گیا آج ہم ان کی باتوں کو عدیس سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں تو مجد الدین فروزہ بادی کی جو میں نے بات کی ہے ابن تیمیہ کی بات کی ہے جادو جنات اور سہر پر جتنا ابن قیم اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے اتنا بہت کم لوگوں نے لکھا ہے یہ میری اپنی ایکسیسمنٹ ہے یا جو دستیاب مجھے چیزیں ہوئی ہیں میں بھطا بھی کہہ رہا ہوں اور انہوں بھی لکھا ہوگا لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچا یا کم از کم مجھ تک نہیں پہنچا بات ہو رہی کہ حروف کی حروف کوئی بھی ہوں مقل کوئی بھی ہو عصیمت کیسی ہی بنائی گئی ہو اس میں جو چیز کام کرتی ہے دیکھیں یہ ایک سہارہ ہے وسیلہ ہے وسائط ہیں یہ مطلب تک پہنچانے کے لیے ایک سواری تو ہو سکتے ہیں ایک ٹول تو ہو سکتے ہیں اوزار ہو سکتے ہیں لیکن مطلب نہیں ہو سکتے اس لیے آپ جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز کا اب اس نے جو بھائی ابھی سوال کیا تھا اس نے یہ سوال کیا ہے کہ جناب میں نے آپ کو جو حروف سوامت بتائے تھے کہ اس میں آپ نے وہ چیز لکھنی ہے جو باندھ رہے ہیں اب آپ ایک آدمی سے نفرت کروا رہے ہیں اور اس سے وہ چیز کر رہے ہیں بھائی دیکھیں آپ محبت کو جب باندھیں گے تو اس کا روح لازمی طور پر نفرت ہوگا مثلا میں دو آدمیوں کے تعلقات باندھنا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا عقد تعلقات ماں بین فلان ابن فلان فلان بنت فلان یعنی میں کس چیز کو باندھ رہا ہوں تعلقات کو باندھ رہا ہوں جب تعلقات بنیں گے تو ظاہر جدائی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر کسی کی مخالفت مخالفت کو باندھنا ہو تو کہنا عقد دشمنی عقد قدم یا بستم فلان مگرہ بگرہ جیسے یا آپ لکھ لے ویسے ہی اردو میں لکھ لے باندھتا ہوں تو آپ سب سے پہلے اس لفظ کا انتخاب کریں گے جو آپ کا مطلب ہے اور آپ کا مقصد ہے بات کے لیے رہو گئے یہ آپ پڑھائی میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جو آپ ترتیب دیں گے یا آپ تعویس میں اس کا استعمال کریں گے یا آپ اس کے معاقلات بنائیں گے آپ اسے دفنانے کے لیے دیتے ہیں پینے کے لیے دیتے ہیں رکھنے کے لیے دیتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز حدیث نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا عملیات آیات ذکر ازکار چلے وظیفے یہ ایک طول ہیں سواری ہیں ٹھیک ہے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب فلا چیز اب دیکھیں نا میں آپ کو ایک اپنی بات سنوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلا جاگا جانا ہے سو کلومیٹر دوسو کلومیٹر ہزار کلومیٹر مثلا ایک کہتا ہے کہ میں میرٹ سے دہلی جاؤں گا دہلی سے میں کرناٹک جاؤں گا کرناٹک سے میں حیدرباد دکھن جاؤں گا وغیرہ وغیرہ یا پھر میں دہلی سے لاہور آؤں گا لاہور سے اسلام آباد جاؤں گا اسلام آباد سے کراچی جاؤں گا اب آپ کا مقصد جانا ہے آپ پیدل چل کے جاتے ہیں اونٹھ پہ جاتے ہیں گدے پر جاتے ہیں گوڑے پر جاتے ہیں سائیکل پر جاتے ہیں مرسیکل پر جاتے ہیں جہاز پر جاتے ہیں بسے جاتے ہیں یہ ذرائع ہیں وہ جو ذرائع ہیں وہ مہنگے ہیں سستے ہیں یہ بات کی بات ہے مقصد آپ کا منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو یہ جو عملیات ہیں نا یہ ذرائع ہیں آپ نے دیکھا رہے ہیں کہ مثلا آپ کوئی بھی عملیات کے کتاب اٹھا کر دیکھیں خزینت الاسرار اٹھا کر دیکھیں بیاجی اولیاء اٹھا کر دیکھیں کنز الاسرار اٹھا کر دیکھ لیں نقشہ سلمانی اٹھا کر دیکھ لیں اس میں یہ محبت کے لیے فلان تعویز فلان وفلان وجیفہ فلان یہ فلان وفلان وفلان یعنی ایک ایک چیز کے لیے اس میں پچاس پچاس تعویزات پچاس پچاس وظائف پچاس پچاس موکلات مطلب نہیں کیا کیا کام کیا ہے بھئی یہ میں بیس عمل دے رہا ہوں ہم کے لیے ہم نے بھی اپنی کتابوں میں یہی طریقہ اختیار کیا تھا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے میں کتابوں میں نہیں سمجھا سکتا اس کا ایک طریقہ ہے ایک دھنگ ہے میں اس دھنگ سے نہیں میں نے انحراب بھی کیا ہے بہت زیادہ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بالکل ہی اس سے ہٹ جاؤں اگر میں ہٹ جاؤں گا تو پھر سمجھے گا کون اب جیسے آپ تو سوالات بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ گروپ میں کر لیتے ہیں کچھ ان باکس میں کر لیتے ہیں کچھ ویسے پوچھ لیتے ہیں فون کر لیتے ہیں کتاب میں کون پوچھے گا اس لیے میں نے بھی یہ چیز کی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جناب بغض اور دشمنی کے لیے پچاس آمال ہیں اب بغض دشمنی کے لیے تیک بھی کافی ہے تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ جو آمال انتنے زیادہ دیے گئے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے مقصد کو کسی بھی ذریعے سے نقشے تعویز ہے چلا ہے وزیفہ ہے پڑھائی ہے تصور ہے مراقبہ ہے یا کسی کی دعا ہے کچھ بھی ہے آپ کو یہ متبادل چیزیں جو دی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز پر کوئی چیز بالکل منحصر نہیں ہے اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف یہی کریں گے تو یہ ہوگا جادوگروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تلسمات والوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ عملیات کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں سب میں یہی چیز ہے کہ بھائی کسی پر تصرف کرنا ہے اب میں آپ کو اس کی اصل بات بتاؤں کہ یہ چیز مجھے کہاں سے ملی تھی یہ نوٹ کر لیں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے جو عملیات تھے ان کے صاحب سادے شاہ عبدالعزیز نے القول الجمیل کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی اس میں آپ کے کچھ عملیات تھے آمال تھے جو آپ کرتے تھے یعنی شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا پر دادا ہیں ہمارے یہی جو ہے نا برد سغیر میں حدیث کی جو سند ہے وہ انہی سے جو ہے نا آگے مترشک ہوتی ہے مثلا محمد یونس شاہد انہوں نے حدیث حاصل کی مولانا سرفراز خان سخدر سے انہوں نے حاصل کی مولانا حسین احمد مدنی سے مولانا مدنی نے حاصل کی شیخ الہند محمود الحسن سے انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے انہوں نے احمد علی سہارنپوری سے انہوں نے شاہ اسحاق سے اور انہوں نے شاہ اپنے بھائی شاہ عبدالعزیز سے شاہ عبدالعزیز نے اپنے باپ ان سے شاہ ولی اللہ سے مرخالے کے میں نے چند اس میں یہ آپ کو بتا دیا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے القول الجمیل اس میں ایک عنوان دیا گیا ہے تصرفات نقش بن دیا وہاں حضرت نے تین چار عامال لکھے ہیں کہ کسی کے دل کی بات معلوم کرنا کسی بیماری کو دور کرنا کوئی خفیہ چیز کو معلوم کرنا یہ ساری اس میں کوئی دم جھاڑا نہیں ہے صرف یہی توجہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو قول الجمیل کی اس میں تصدیق موجود ہے اور اگر قول الجمیل میں ہے تو وہ پھر شاہ ولی اللہ کے خاندان کا عمل ہے اگر وہ حضرت نے بہت سارے اور بھی چیزیں لکھی ہیں لیکن میں آپ کو جو نکتہ بتا رہا ہوں کہ کسی کے دل کی ٹیفیت معلوم کرنا کسی کی نسبت معلوم کرنا یہ نقش بن دیا ہے سہر وردیا ہے یہ ہے اور کسی کی بیماری کے بارے میں معلوم کرنا اور کسی قبر کا کشف حاصل کرنا کسی دوٹے کی خبر لے کے آنا یہ سب وہاں لکھے ہوئے ہیں میں خواہ خواہ ایسا نہیں کر رہا کہ میں آپ کو کوئی نئی بات بتا رہا ہوں نہیں بھائی یہ ہمارے آباؤ اجداز سے چلا آ رہا ہے صرف یہ ایک میں نے اسے تھوڑا سا پیوریفائی کیا ہے تھوڑے سی وسط دی ہے میں نے اسی قانون کو آگے اپلائی کیا الحمدللہ اسے میرا جو ہے نا اللہ نے ذہن کھولا اور بہت سارا اس میں کام کیا کتابیں لکھی ہیں ہاں بھئی ہماری ویب سیٹ پر کتاب موجود ہے آپ ویب سیٹ پر ٹپ فور آل سے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر لنک کام نہیں کر رہا کیوں کہ کچھ عرصے پہلے میری ویب سیٹ کو کسی مہربان نے ہیک کر لیا تھا تو بہت سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا تھا میرا بیٹا اللہ غریق رحمت فرمائے اس کی وفاہ سے چند مہینے پہلے تھا پھر اس نے جو ہے نا اس چیز کو ریکور کیا اس بیچاری نے بہت زیادہ محنت کی کئی ہزار کتابیں ہیں اس پر مختلف موضوعات پر تو عملیات کی شیکشن میں یہ کتاب موجود ہوگی اگر اس کا لنک کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کر رہا تو آپ مجھے میسج کر دیں میں اس کا لنک درست کر دوں گا